بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 27 اکتوبر بروزمہ ہم بات کریں گے دو اہمی شخص کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی آج جو سائفر مقدمہ ہے اس میں اہم سماعت ہوئی جیل میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پانچ درخواستیں دائر کی گئی تھی اور عمران خان کی جانب سے جدد صاحب کے ساتھ مقالمہ کیا گیا اور عمران خان آپ جانتے ہیں کہ بڑا تگڑا موقف رکھتے ہیں اور آج عمران خان کے ایک جملے نے سارے کیا سارا جو ہمارا سائفر کا ایک بیانی آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور عمر فاروق کے خلاف جو چیف جسٹس ہیں اسلامباد ہائی کورڈ کے ان کے خلاف بھی تگڑا ایکشن اور سٹینڈ لے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان تحریک انصاف کا صبر جواب دے گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت کا فیصلہ ہے وہ ایسا فیصلہ ہے جو لگتا ہی نہیں کہ وہ جیل ٹرائل میں جو زمانت ہے عمران خان کی اس کا فیصلہ ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورے ٹرائل کا ہی فیصلہ کر دیا اور گناہگار قرار دے دیا ہے آمر فاروق صاحب نے آمر فاروق صاحب نے ان چیزوں کو بھی چھڑا ہے جو زمانت کے کیس میں نہیں چھڑا جاتا لیکن انہوں نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ جس میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمانت کا فیصلہ ہے بیس افات پر مشتمل انہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے اپنے فیصلے میں کہا کہ بادیو نظر میں مقدمے میں افیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن فائیو کا اطلاق ہوتا ہے پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کورڈ کر کے پرائیم منسٹر سے کریٹ کو بھیجوایا چیئرمن پی ٹی آئی نے بطور وزیراعظم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا عمران خان نے سائفر کے مدرجات کو ٹویسٹ کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا یہ جد صاحب اپنے زمانت کے فیصلے میں لکھ رہے ہیں جو جو آرگومنٹس تھے جو جو دلائل تھے پروسیکیوٹر کے وہ وہ جناب نے اپنے فیصلے میں تحریر کیے ہیں بطور ریزننگ فیصلے میں گیا کہ دفتر خارجہ کے سابقا اور موجود افسران بالخصوص سائفر بھیجنے والے حصد مجید کے بیانات ریکارڈ پر ہیں دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے یہ ڈیکلریشن کا کیس نہیں ہے کہ جید صاحب نے یہ ڈیکلیئر کرنا ہے کہ کوئی سازش ہے یا نہیں ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دو قوم اسلامتی کی کمیٹیاں دو اجلاس ہوئے قوم اسلامتی کمیٹی کہ ایک عمران خان اور ایک شہباز شریف کے دور میں اور دونوں میں کہا گیا کہ مداخلت تھی تو اس کے بعد احتجاج کیا گیا تو اور سازش کیا ہوتی ہے اور جد صاحب کو بیل میں یہ لکھنا پڑ گیا کہ ان کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں تھی عمران خان کی زمانت بعد از گرفتاری اور اخراج مقدمہ کی درخواست خارج کی جاتی ہے اسلامتی کو نے فیصلے میں کہا کہ عمران خان کے کیس میں ایک شریک ملزم کی حد تک ایف ای آر کل ادم نہیں ہو سکتی شریک ملزم کی وجہ سے اخراج مقدمہ کا حکم نہیں دیا جا سکتا سپریم کورڈ نے ابھی حالی میں شہباز گل کے مقدمے میں اماد یوسف کے خلاف ایف ای آر کو کل ادم قرار دے دیا جبکہ باقیوں کی حد تک برقرار رہی اور عدالت کہہ رہی ہے کہ صرف عمران خان کی حد تک ایف ای آر کل ادم نہیں ہو سکتی پروسیکیوشن کے مطابق سائفر عمران خان کے قبضے میں ہے بلا شک بلا شک و شبہ ان کے خلاف تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں یہ عامر فروب صاحب بیل کا فیصلہ لکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبہ کے جو سائفر ہے وہ عمران خان کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں سنگین نویت کے الزامات پر زمانت نہیں بنتی بعدی نظر میں ملزم کا کیس سے تعلق بنتا ہے وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک سزا یافتہ مجرم آتا ہے اور اس کو جو ریلیف دیا جاتا ہے وہ دیکھ لیں اور ایک بندہ جو کہتا ہے میرے خلاف سازس ہوئی ہے میری حکومت گرائی گئی ہے مجھے دھمکی دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ جب عوام کو بتاتا ہے تو اس پر اسی کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت میں پیش کی دستاویزات کے مطابق دفتر خارجہ کے پالیسی واضح ہے پالیسی کے مطابق سائفر کلاسیفائی ڈاکومیٹ ہے جیسے غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سائفر کو کچھ وقت کے بعد واپس فوران آفیس جانا ہوتا ہے فیصلے میں کہا کہ سائفر کیس میں وکیل کے مطابق عمران خان پابند تھے کہ وہ حکومت گرانے کے لیے غیر مرگی سازش سے عوام کو اگاہ کرتے حکومت گرانے کی سازش عوام کو اگاہ کرنے کی دلیل میں وزن نہیں ہے چیئرمن پی ٹی اے بطور وزیراعظم فرائد سار انجام دینے کے بجائے سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اسلامباد آئی کور نے سائفر کیس میں عمران خان کی آئین کیارٹیکل دوزورتالیس کے تحت استثناء کی دلیل کو بھی مسترد کر دیا فیصلہ ایک مطابق آئین کیارٹیکل دوزورتالیس بطور وزیراعظم فرائد کی ادائیگی پر استثناء سے متعلق ہے پیٹیشنر کا سائفر سے متعلق سیاسی اجتماع سے خطاب بطور وزیراعظم ادا کی جانے والی ذمہ داریوں میں نہیں آتا یہ عدالت نے اور جو سائفر میں سائفر کے اخراج مقدمہ کی درخواست تھی اس میں کہا گیا جی کہ جو افیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کی فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی آرٹیکل ٹین اے کے تحت ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے اب وہ جو شفاف ٹرائل کا حق ملزم کو دیا جا رہا ہے وہ بھی آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بکلا کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پانچ آج درخواستیں دائر کی تھی آج امران خان کی جانب سے دو درخواستیں اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے تین درخواستیں دائر کی گئیں خان صاحب کی طرف سے وزارت قانون کے نوٹفکوشن کو اسلامباد ہائی کورٹ چیلنج کی ہوئے بھی فیصلے تک ٹرائل روکنے سیکشن چرانوے کے تحت کوپیز مہیا کرنے کی درخواست اور جبکہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے فیملی کو سائفر کیس آڈیالا جیل میں سماعت سننے اور سائفر کیسے جاتا کیسے واپس آتا ہے وہ رولز مہیا کرنے کی درخواست دائر کی لیکن جج ابو الہسنات ذلکر نین نے تمام درخواستیں مسترد کر دیں فیل فور مسترد کر دیں کوئی نوٹس جاری نہیں کیا کوئی بحث نہیں ہوئی مکلا کہتے ہیں کہ سوائے کیس کو ملتوی کرنے اور حکم دیا کہ آئندہ سماعت 31 اکتوبر کو ہوگی گواں کے بیانات ریکارڈ کیا جائیں گے سائفر کیس میں نادر خان عمران ساجد محمد نومان شمون کیسر فرخ عباس بطور گواہ پیش ہوئے آج صرف پانچ گواہ پیش ہوئے آزم خان بطور گواہ آج پیش نہ ہوا ان کا تعلق وزارت خارجہ سے روٹین میں جب کوئی درخواست آتی ہے تو فریق جو مخالف فریق ہوتا اس کو نوٹس کیا جاتا ہے اگلی سماعت پر دلائل ہوتے ہیں دو تین سماعتیں گزرتی ہیں پھر فیصلہ دیا جاتا ہے لیکن یہاں کوئی بھی ایک گھنٹے کا بھی ڈیلے کرنے کو جج ابو الوسنا ذل کرنے انتیار نہیں ہے جیسے جج دلاور تیار نہیں تھا اور جج کو اتنی جلدی ہے کہ وہ ٹرائل ختم کر کے جتنا جلدی ہو سکے وہ فیصلہ دینا ساتھ چاہتے ہیں اور جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب عامر فاروق نے لکھ دیا اس میں زمانت کے فیصلے میں کہ ان کے خلاف بلا شک و شبہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں تو بات تو ختم ہوگی انہوں نے کہا کہ جو پاکستان تحریکن صاحب کے بکلا کہتے ہیں کہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہو سکتا جیل میں اور جب تک آئی کورٹ فیصلہ نہ دے اتنی کون سی جلدی ہے ان کو ٹرائل چلانے کی پہلے تو یہ فیصلہ آنے دیا جائے کہ ٹرائل یہاں چل سکتا ہے یا نہیں پھر ٹرائل چلا لیجئے گا لیکن یہاں بہت جلدی ہے دوسری طرف پاکستان تحریکن صاحب کی جو درخواستیں انٹرکوٹ اپیل اوبجیکشن ختم ہوئے تھے اور وہ بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کرنی تھی آمر فاروق صاحب نے وہ بھی مقرر نہیں کی جبکہ پاکستان تحریکن صاحب کے بکلا کی جانب سے بقاعدہ طور پر آج احتجاج ریکارڈ کروایا گیا دوران سماعت بھی اور سماعت کے بعد بھی اور پاکستان تحریکن صاحب نے چیف جسٹس آمر فاروق پر سختی سے ادم اعتماد آج کر دیا ہے سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کا مورال بہت بلند ہے شاہ محمد قریشی سے بکلا کی ملقات نہیں کرنے دی جاری جب سائیفر کی سلامتی کمیٹی میں آیا اور ڈی کوڈ ہوا تو پھر وہ سیکرٹ کیسے رہ گیا سلمان صفدر نے کہا کہنا تھا کہ سائیفر کیس توشہ خانہ پارٹ ٹو ہے فیر ٹرائل کتی نہیں ہے پتہ چل رہا ہے کہ جج کیا چاہتے ہیں سائیفر کیس بابت اب تمام معاملات سپریم کورٹ جا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا وہ محب وطن ہیں عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لئے سائیفر کیس بنایا گیا اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف نواز شریف کے ساتھ جو لندن پلان تھا یہ اس کا منصوبہ ہے اور اس پر عمل درامت کرنے کے لئے میرے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے ان کی جانب سے بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے اگر آپ نے چلانے ہیں تو چیزیں کبھی بھی نہیں چل سکیں گی وکیل آفتاب باجوا کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں آج شاہ محمد قریشی سخت خفا تھے اور انہوں نے جیسے گلہ کیا کہ ان کو وکلا سے ملنے نہیں دیا جاتا یہ فیر ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے یہ بند کمرے کا ٹرائل ہے جو شفافیت کے اتقاضوں کو پورا نہیں کہہ رہا نظر آ رہا ہے کہ جات صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں تمام تحفظات کو سپریم کورٹ کے پاس لے کر جا رہے ہیں عمران خان کا پیغام ایک افیشل سیکرٹ تھا ہی نہیں یہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی وکیل آفتاب باجوا نے کہا گیا انصاف ہمیشہ ہوتا دیکھتے آئے ہیں اس کیس میں انصاف بکتا نظر آ رہا ہے کال اشتہاری کو زمانت بھی دی گئی اپیلیں بال کر دی گئیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری درخواست نے جسٹس آمر فاروق کے پاس نہ لگائی جائیں ہم ابھی سے میسج دے رہے ہیں کہ عمران خان کے کسی کیس کی پیڈیشن چیف جسٹس آمر فاروق کے پاس نہ لگائی جائے دوسری جانب جو پاکستان دحریک انصاف کے بکلہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹرائل کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے ایف ای ای کی ٹیم سرکاری گواہوں کو لے کر اڈیالا جیل پہنچی جاؤں انہوں نے جو ان کو پیش کیا اس موقع پر ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے ٹیم میں بھی جیل کے باہر موجود تھیں پروسیکیوٹر خاور شاہ نے کہا کہ آزم خان وعدہ ماف گواہ نہیں ان کا بیان آج ریکارڈ نہیں کرائے جائے گا پروسیکیوٹر خاور شاہ نے کہا شاہ خاور نے کہ آزم خان وعدہ ماف گواہ نہیں ہے کل تک یہ کہتے تھے کہ آزم خان وعدہ ماف گواہ ہے آج کہا کہ آزم خان وعدہ ماف گواہ نہیں ہے ان کا بیان آج ریکارڈ نہیں کروائے جائے گا مجموعی طور پر اٹھائیس گواہ ان میں سے جو غیر ضروری ہیں وہ ترک کر دیں گے یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ آزم خان اسد مجید جو تین اہم گواہ تھے جن کا ذکر انہوں نے اسلام آدھائی کورٹ میں کیا تھا وہ آج تینوں گواہ نہیں تھے دوسری جانب عدالت نے پانچ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے آج کوئی گواہ کسی گواہ کا بیان ریکارڈ نہ ہوا اور عدالت نے اکتیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے کہ گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا میں نے آپ کو گواہان کے نام بھی پڑھ کے سنائے آزم خان آج نہ آئے اور آزم خان وعدہ ماف گواہ بھی نہیں بان رہے یہ شاہ خاور کا کہنا تھا جو وکیل ہیں سپیشل پروسیکیوٹر ہیں درخواہ زمانت مسترد کرنے کے فیصلے کو نہیت جانب دارانہ اور فیر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے بنیادی حصولوں سے یک سر متصادم قرار دے کر مسترد کر دیا ہے ترجمان پیڈ گئے کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون عمران خان کو جو فیر ٹائل اور انصاف تک رسائی کے بنیادی حقوق فرام کرتے ہیں نو مئی کو عدالتی حادث عمران خان کے گرفتاری اور توشہ خانہ کیس میں ایک متصف جج ہمائیوں دلاور کی سرپرستی سمیت عمران خان کے خلاف جسٹس آمر فاروق کے کم و بیش تمام فیصلے سپریم کورڈ نے کلہ دم قرار دیے جسٹس آمر فاروق کو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے عہدے سے بلا تخیر معذول کیا جانا ملک میں عدلیہ کی ساکھ اور عدلیہ عدل و انصاف کی حرمت کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس آمر فاروق کو عہدے سے اٹھانے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ عدل و انصاف تک رہسائی شہریوں کا بنیادی آئینی حقوق ہے اسے کسی جج کے مطابق مرضی قانون کا متاسبانہ نفاظ اور عدالتوں کے سیاسی استعمال کی شرمناک روایت کی بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا سپریم جیوڈیشل کانسل کے اگر کوئی معاملہ نہت اہم اور توجہ طلب ہے تو وہ عامر فاروق کہہ ہے کہ قانون و انصاف کا چیرہ مست کرنے والے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طرز عمل اور غیر منصفانہ فیصلوں کے ایک طویل سلسلے کا نوٹس لے تحریک انصاف کے پاس جسٹس آمر فاروق کے خلاف برپور کانونی چارجوئی کے علاوہ بازاہر کوئی راستہ نہیں ہے کورو کومیٹی کے جلاس میں جسٹس آمر فاروق کے طرز عمل کا جائزہ لینے اور آئندہ کا لاحے عمل تیہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو آمر فاروق صاحب ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے بکلہ نے ان کو آج کاپیاں مل گئی ہیں دونوں فیصلوں کے کاپیاں مل گئی ہیں آج سپریم کورٹا پاکستان کی پیٹیشن تیار ہونا شروع ہو گئی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کل تک پیٹیشن دائر کر دیں گے یا منڈے کو دائر ہو جائے گی اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار